محترم سامین سنن دے ویچھ آیا ہے کہ یار کچھ لوگ اندھا ایک خیال ہے ایک ذہن ہے بھئی یار اے رات جڑی ہے نا اے کوئی رات نہیں اے میں رات دو جہا راتی سے ترہا ہی رات ہے اے دے ویچھ کوئی جنابی علی فائدہ نہیں اس رات جاگن دے اندر تاں کر کے آج میں موضوع رکھے آئے کہ اسا اس رات نو کیوں جاگ دے ہیں کیا اساڑے تو پہلا کوئی نبی دے صحابہ وی جاگ دے رہنے کیا نبی دے اس رات نو جاگ دے رہنے آج دا موضوع یہ رکھے آئے اور جنو میرا موضوع سمجنا وے سوال کرن دی عام اجازت ہے آج دے اس موضوع دے اندر تاں دوستو کہن دنے کہ ایس رات اے رات پہلے راتن دے ترہی رات ہے اس رات جاگن دا کوئی فائدہ نہیں کسے جگہ تو ثابت نہیں اور توجہ مہنجڑی آیت کریمہ پڑھئیے پچیس ماہ پارہ سورت الدخان اللہ رب العزت نے آیت نمبر چار دے اندر اس رات دے بارے کی حکم فرمایا ہے تو سی تاں کہنے دے ہونا کسے حدیث جو ثابت نہیں رابطہ قرآن ثابت بیا کردہ ہے اس چیز میں کہت جو پچیس ماہ پارہ سورت الدخان آیت نمبر چار اللہ نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم اللہ نے فرمایا اس رات دے اندر اساں ہر حکمت والا کم اس رات دے اندر سر انجام پہنچان دے ہیں ہر حکمت والا کم اور قرآن دی تفسیر میں عام تفسیر نہیں رکھی اپنے سامنے کہ یار اے جناب جی ساڑھے مولوی نے تفسیر لکھیے یا اے جناب جی وہابیان دے مولوی نے تفسیر رکھیے یا اے جناب جی تفسیر لکھیے دوبندیاں دے مولوی نے یا جناب جی شیعہ دے مولوی نے تفسیر لکھیے میں جڑی تفسیر سامنے رکھ کے بیٹھا اس دا نام تفسیر ابن عباس لکھن والا حضور دا صحابی ہے سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائیا لکھن والا کون ہے حضور دا صحابی توجہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو یہ آپ دی تفصیل لکھے یہ صحابی دی تفصیل دا زیارت کرے آجے الحمدللہ اصلا کوٹھیاں کارا نہیں جوڑی ہیں اپنی زندگی دن در صرف نبی دا دین ہی جوڑے آئے الحمدللہ الحمدللہ سونے راب دکرہ میں ایس تفسیل دے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو آپ خود پہ فرماؤں دے کہ ایس رات دے اندر مولا کریم پورے سا دے اندر جس بندے دے مقدر ہے جتنا رزق لکھنا ہوئے ایس رات جو لکھ دے جنو موت دیری ہوئے ایس رات جو لکھی جاندی جو حساب کتاب ہوئے ایس رات جو ہوندہ ہے تا کر کے میرے نبی نے فرمایا ہے ایس رات نو جاک کے اپنے رب دی بارگاہ دو عقیدیا کرو مولا کریم دعاو ادنا تقدیر نو بدل چھڑا ہے دعاو ادنا تقدیر نو بدل چھڑا ہے انہوں حضور دے صحابی ایس صحابی دے اگے ایک شگرد ہے ایمیں عام شگردی نہیں شگرد رشید توجہ نہیں فرمائی شگرد رشید کے اندر جڑا سب تو پیارا شگرد ہے استاد جڑا زیادہ قریب ہوئے انہوں کے اندرے زیادہ شگرد رشید یعنی زیادہ پیارا شگرد ہے ازدہ نام غلام اطرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت غلام اطرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس دے شگرد نے آپ فرمائندے نے اسے تفسیر دے جناب علی آیت دے محتاط فیہا یفرق کلو عمر حکیم آپ نے فرمایا انہا لیلت نصف من شابان فرمایا کہ ایس آیت مراد نصف شابان یعنی شابان دے پندرہ دیرات مراد ہے پندرہ شابان دیرات مراد ہے ایس آیت حضور دے صحابی صحابی دے اگے شگرد اپنے استاد دے تفسیر دے مزید تفسیر پیا کر دا ہے وہ بھی عربی دے اندر اردو نہیں عربی دے اندر تفسیر پیا کر دا ہے انہا لیلت نصف من شابان ایس آیت مراد شابان دی نصف راد مطلب پندرہ شابان دی رات مراد ہے کہ ایس رات دے اندر مولا کریم رزق تقسیم کر دا ہے پورے سال دا جید نصیب اج لکھنا ہووے ایس سال دے اندر جنو جنو موت دینی ہے او دی موت وی ایس رات دے اندر لکھی جاندی وقت میں لکھی جاندہ ہے ٹائم میں لکھی جاندہ ہے جناب جی لمحائی مقرر کیتا جاندہ ہے ایس رات دے اندر یعنی سارے حساب و کتاب ایک سال پورے سال دے ایک دفتر دے اندر بند کیتے جاندے نے ایک ریجسٹر دے اندر میں اپنی زبانی سمجھا ہوں ایک ریجسٹر تیار کیتا جاندہ ہے پورے سال دا پورے سال دا ہون محدث محدث ابن رجب رحمت اللہ تعالیٰ اے سادہ کوئی حنفیان دا رجب اے محدث نہیں ہے مت کوئی سمجھے سادہ محدث ہے جیسا تاہودی دلیل پر دینے نا امام احمد بن ہمبل دا مکلے تھے ہمبلی مذہب دنال تعلق رکھتا ہے ہمبلی مذہب دنال اس نے کتاب لکھیے لطائف المعارف یہ کتاب لکھیے لطائف المعارف اووی فقیر دے کول موجود ہے اس نے صفحہ نمبر پندرہ سو بیس دے ہوتے صفحہ نمبر ایک سو بونجہ دے آپ تحریر فرماؤں دے ہیں صفحہ نمبر ایک سو بونجہ جس تو میں ہوں نے شروع کرنا لگا ہوں آپ نے تو لمبیہ جناب جی حدی کراس کر دیتی ہے نا کوئی ایک حدیث نہیں کہ کوئی بندہ آکھے جناب جی ایک حدیث پیش کرو اس رات دے بارے تیسی جناب جی منہ گئے نا الحمدللہ اسا سیکڑے بھی تعداد حدیث ہم بیان کر سکنے ہیں ایسے ایک رات دے موجود ہوتے ایک نہیں حدیث سیکڑا محدث ابن رجب امام احمد بن حنبلد مکلد نے آپ نے اس بار دیندار سب تو پہلا جی روایت نکل کیتی ہے نا ابن ماجہ دیوی چو روایت نکل کیتی ہے جیڑی ابن ماجہ سیاہ ستہ دیکھی تھا آپ ہے سبحانہ ہاں ہاں مت کوئی کہ سیاہ ستہ جو سانو بھی کہو سیاہ ستہ لکھی بھئی ہے میرے کل موجود ہے ابن ماجہ سیاہ ستہ دیوی چو آپ نے روایت نکل فرمائیے اور اس روایت دے روایت کرنے والے راوی کون نے اونے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کون نے جی اے عام عام راوی نہیں مت کوئی سمجھے کہ ہی میں عام راوی ہونا ہے نبی دا دما دے نبی نو کنہ پیار ہے حضرت علی آپ روایت پہ کر دنے ان توجہ ہوئے تو میں وہ روایت پہ پڑھنا ذرا گج کے بول سبحانہ محدث ابن رجب رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے روایت نکل فرمائی فرمایا اذا کان لیلت النصف شعبان فکوم لیلہ وسوم نہارا فإن اللہ تعالی ینزل فی آل غروب شمسی لسماعی الدنیا فَيَكُولُ عَلَى مِن مُسْتَغْفِرٍ فَأَوْفِرَ لَهُ عَلَى مُسْتَرْزِكٍ فَأَرْزِكُوْ عَلَى مُبْتَلِ فَأَوْا فِيَا عَلَى قَزَى عَلَى قَزَى حَتَّى يَطْلَعَ الْفَجْرِ آپ فرماؤ دینے ایس رات اذا کان لیلت النصف شعبان فرمایا نصف شعبان دی پندروی رات یعنی شعبان دی پندرہ دی رات فکوم لیلہ فرمایا اس رات نو اس رات نو کھڑے ہو کے رب دی بادت کردے سا کھڑے ہو کے رب دی بادت کردے سا وصوم نہارا جدو صبح ہون دی سی پندرہ شبان در روزہ بھی نال رکھ دے سا رات نو جاگنا تے پھر صبح نو روزہ بھی رکھ رہا پھر فرمایا کیوں کس واسطے رات نو جاگ دے سا تے کس واسطے جناب علی روزہ رکھ دے سا آپ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنزِلُ فِيهَا اس رات دیندر مولا کریم دی رحمت نازل ہون دی رحمت نازل ہون دی جی میں جناب جی سورج غروب ہون دے اس وقت دو رحمت نازل ہون دی رحمت نازل ہون دی رہن دی جناب جی لی غروب شم سے لی سماع دنیا جدو سورج غروب ہون دے اس وقت دو رحمت برسنی شروع کر دینی فَإِقُونُ وَالَا مُسْتَوْفِرِنْ رَبْدِيَ رَحْمْتَ جناب جی غیبَد ویچو آواز دے دی آلے ہائے کوئی رب دی بارگاہ دیندر گناوات مافی منگن والا رب ماف کرن والا بے آلہ ہائے کوئی مافی منگن والا اس رات دیندر سورج غروب ہون دے فوراں رب دی رحمت زمین دی دنیا دیندر تھاٹھا مار دی آپ فرمو دے نے فَإِقُونُ وَالَا مُسْتَوْفِرِنْ ایس دنیا دیندر رب دی رحمت جناب جی کہن دی آئے کوئی مقفی منگن والا فَإِقُونُ فِرَلَا هُوَا لَا مُسْتَوْزِقِلْ رب تعالی مافی فرمو دے آلہ مُسْتَوْزِقِلْ فَارِزِقُوْ جیڑا اس رات دیندر جتنا رزق منگے گا مولا اتنا رزق آتا فرما چھڑ دائی جیڑا بندہ اس رات دیندر جتنا رزق منگ دائی مولا اتنا رزق آتا فرما دین لائی آگے فرمایا اَلَا مُبْتَلِفَ عَوَا فِيَا لَا قَزَا لَا قَزَا اے اسی طرح اسا اس طرح سے نہیں کر دیں اسا اس طرح نہیں کر دیں بلکہ اسی طرح اسی طرح رب دی رحمت کہن دی رہن دی آئے کوئی مقفرت منگر والا آئے کوئی رزق منگر والا کوئی مقفرت منگے اسی بخش چڑھنگے کوئی رزق منگے اسی بخش چڑھنگے اللہ دی رحمت اَلَا قَزَا اَلَا قَزَا اسی طرح اسی طرح پوری رات کہن دی رہن دی حتی یہ تلال فجر جہاں تک کہ صبح تلو نہیں ہو دی سورج غروب ہو اور تلائے کے صبح تلو ہو تک رب دی رحمت اے ہی آوازہ دین دی رہن دی رب دی رحمت آوازہ دین دی رہن دی اسے جناب جی اسے رات دے اندر تے اسے حال دے اندر لیکن جاگڑ والا جاگڑ والا جیڑا جاگڑا ہے پا لیندہ ہے جیڑا نہیں جاگڑا محروم رائے جاندہ ہی سورج غروب لیکن جاگڑ دے اندر بھی بڑے طریقے نہیں جاگڑ دے اندر بھی بڑے طریقے نہیں ایک جاگڑا ہے رب دی رہن مطلب پا لیندہ ہے پر ایک جاگڑا ہے محروم رہ جان لائی بدبخت جڑا جا کے محروم رہ جاوے اور بختہ والا ہوئے جڑا جا کے رب دی رحمت دی چون حصہ پا جاوے پر سلطانہ دے سلطان نے ازدہ ایک ترجمہ میں کی تا جی توجہ ہوئے تھا سنائی جاوہ توجہ ہے سلطانہ دے سلطان سلطان العارفین فرماؤں دے ایک جاگل ایک جاگ نا جانن ایک جاگ دے آئی ستے ہوں ایک ستیاں جا اوہ یارا واصل ہوئے ایک جاگ دیں آئی مٹھے اوہ یارا گھگو بولے جڑلیں دائی سا اپٹھے 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 آپ فرمو دینے اتنی حدیثہ نے اتنی حدیثہ نے ملک دا جامت کتاب بھر جائے گی آپ فرمو دینے متحدد حدیثہ نے متحدد حدیثہ نے ایس جناب جی ایس پندرہ شبان درات دیو تے اگر آپ نے ایک دوسری حدیث نوایت نکل فرمائی ایک دوسری نوایت ایک دوسری حدیث میں بیان کرنا توجہ ہوئے آپ دوسری نوایت بیان کردنے آپ فرمو دینے ایزا کانا لیلت النصف من شابان نادا منادن حلم مستغرف علم مستغرف فوفر علا حلم سائل فا اوٹیہو فلا یسال احد شیئن الا اوٹیہو اللہ زانیتم بے فرج ہاو مشرکہ آو فرمو دینے لیلت النصف من شابان پندرہ شبان دی رات توجہ میرے وال پندرہ شبان دی رات پندرہ شبان دی رات فرمایا نادا منادن حلم مستغرف فوفر علا فرمایا اس رات دیندر اس رات دیندر ندامک کرن والا منادین ادا کر گئے من مستغرف فوفر علا کوئی ہائے مغفر اطلب کرن والا کوئی ہائے مغفر اطلب کرن والا فرمایا حل من سائل فعوت یا کوئی سوال ہے کوئی منگن والا ہے کوئی کسے کی سمدت جائے سوال کرن والا ہووے فعوت یا ہو فرمایا انہوں ادھا سوال عطا کی دا جائے گا جیڑا اس رات نو کچھ منگ دا مولا کریمہ تاہا فرمایا چھڑ دا بھی اگے فرمایا مگر دو آدمیے سے نے دو آدمیے سے نے جنہوں اس رات دے اندر بھی کچھ نہیں عطا ہوں دو آدمیے سے نے جنہوں اس رات دے اندر بھی عطا کچھ نہیں ہوں کیڑے کیڑے فرمایا ایک عورت جیڑی زانیا ہوگئے زانیا عورت نو اس رات دے اندر کچھ نہیں عطا ہوں نا بھلے کچھ مگدی راوے اس رات دن در زانیا عورت نو کچھ نیتا ہو نا دوسرا شخص کیڑا ہے آؤ مشرق کل فرمایا دوسرا او شخص جیڑا رب دنال کسے اور نو شریک ٹھہراندہ ہو گئے رب دنال کسے اور نو شریک ٹھہراندہ ہو گئے بھجو آج کو یاکنہ جناب جی شریک 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 ہونہ کیے مشریک ہونہ کون ہے مشریک او ہوندہ ہے جیڑا دو لفظیں میں تنہوں سمجھائی جاؤں مشریک پتے کی ہوندہ ہے مشریک او ہوندہ ہے جیڑا رب دے مقابلے چک کوئی ہور خدا من کے عبادت کرے اے مشرے کے توجہ نہیں فرمائی آہ اینج نہیں کہ کوئی رب دے ولیاں دروازے تے جا کے دعا چا منگے مولا اس پاک ولی دا واسطہ ہی میری دعا نو قبول کر دے تو آکھیں مشرے کے پیرتے مشرے خود ہو گیا کیونکہ نبی دا فرمان مبارک ہے جی کس سے نو کافر کہیں گا بلا تحقیق کافر کہیں گا جی خود کافر ہو جائیں گا جی مسلمان نو کافر کہیں گا خود کافر ہو جائیں گا جی مسلمان نو بغیر گناہ تو مشرک آکیں گا خود مشرک ہو جائیں گا یہ حضور دا فرمان مبارک ہے اس رات دیندر فلا یسالو احدن شیعن اللہ اوتیہو اللہ زانیتم بفرجیا او مشرقہ میرے نبیدہ فرمانے مبارک محدث ابن رجب نقل فرماؤں دینے فرمایا اس رات دیندر انہا دو شخصا نو کچھ نہیں ادا کیتا جانلا ایک عورت جڑی زناکار ہووے زنا کر دی ہووے اور دوسرا ہو بندہ جڑا رب دینال کسو اور نو خدا مندہ ہووے رب دین شریک ٹھہراندہ ہووے اس بندے نوی جناب جی اس رات دیندر کچھ نہیں ادا کیتا جانلا اس رات دیندر انہو ہی ادا کیتا جانلا جڑا میرے پاک مابوب دی تعلیم تے عمل کر کے اس رب دی بارگاہ دیندر اس رات نو جھک جانلا اس رات نو جھک جانلا ہووے ہون توجہ ہووے میں چوتھی حدیث بھیا بیان کرنا حدیث دا تے اک دائی مان نہیں کیونکہ مندر والا جہوے تے اک حدیث ہی مان لیں لائے جنہیں مندے تے پھر سیکر پہاڑ جو پیش کر وہ بھی نہیں ماننا میں چوتھی حدیث بھیا بیان کرنا جتوہ جہوے تے اینج نہیں مات کوئی آکے کہ جنابی علیہ وے جاگدے نے سنی نکل تے دلیل ہی کو نہیں الحمدللہ الحمدللہ دلائل تے پہاڑ رکھ دے نا کہ ایسا وڈا پہاڑ کے گزر نہیں سکی گا ہاں الحمدللہ توجہ رہا بول سبحان اللہ سبحان اللہ ہون حدیث میں بھیا بیان کرنا جس نو روایت کرن والی اسا سارے سنی مسلمانہ دی ماں حضرت امہ عیشہ ہے اور جو امہ عیشہ دیگل نکی میں جھٹلا میں گا تو کہا گا کس جگہ تو ثابت نہیں کیا امہ عیشہ ان پرسن تو وڈا پڑا لکھئے ہاں خور راتا بھی طرح ہے رات کوئی رات نہیں کیا مطلب نبید صحابیات اور نبید صحابہ دے فرمان تو جھٹلا وڈ والا نبید فرمان تو جھٹا کہن والا کیا نبید صحابت تو تو وڈا مہتر ساگی ہے کی وڈا ہے تیرا زہن وڈا ہے کیا علم وڈا ہے توجہ نہیں فرمائی آنے میں کسے ہور نو آکے تو ڈر نہ اچھا بول سبحان اللہ سبحان اللہ دورہ گج کے بول سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت امہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی روایت جنابِ عالی آپ فرمو دیانے ایک رات اے سی آئی ایک رات اے سی آئی اور رات اے میں سی نبی دیا کافی ساری بیوی اصل ہر رات ایک نبی اس بیوی دے حجرے دے اندر سوندے سل اے رات اے سی آئی کہ میرے حجرے دے اندر میری باری سیدے میرے حجرے دے اندر رات نوزور تشریف فرما سل تشریف فرما سل میں رات دے کچھ وقت ہی جو ویکھیا حضور موجود کوئی نہیں میرے حجرے دے اندر میں تلاش کر دی کر دی تلاش کر دی کر دی باہر نکلیا جنت البقی جناب جی کورستان دے کول پہنچیا جنت البقی دے کول پہنچی کی بیکھنی ماں میرے آقا آسمانہ جی طرف مو کر کے کھلو تے لیتے ویکھرائے نے آسمانہ وال آسمانہ وال ویکھرائے نے فقالا کنت تحافی اے تخافینا میں شروع تو پوری روایت پڑھنا مہت کوئی سمجھے دی پڑی فرمایا فاقتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فائضہ ہوا فخرجتو فخرجو فائضہ ہوا بل بکیو رافع راسعو الی السماع فقالا کنت تخافی اے تخافینا ایہی فاللہ علیکہ ورسولہ انم اللہ تعالی یمزل لیلت نصف من شابان الی السماعی الدنیا فی اغفر لے اکسر من عدد شار غنم قلب امہ شریعت فرماو دیانے میں آقا نو بیکھی آئے بکی والی جگہ تے کھلو تے آسمانہ وال ویکھرائے نے آدھر 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 آسمنہ وال ویکھرائے نے میں پوچھا یا رسول اللہ میں نو تے خوف آگیا سی میرے نبی میرے آقا میرے معبوب کسے ہور بیوی دے ہج نے دندر گئے نے باری میری سی میرے آقا نے فرمایا اے ایہی فاللہ علیکہ ورسولہ کیا عیشہ تو یقین کرنی ہے کہ تیرے نال تے رب تے رب دے رسول رب تے رب دے رسول تیرے نال نائنصافی کرنگے کیا تو یقین کرنی ہے اما عیشہ فرماو دیانے نہیں میرے آقا ہائے ہائے فرمایا نہیں میرے آقا اے تہ میرے ذہن دے میں خیال آیا سی پتہ نہیں حضور کی درے گئے ہونے نے یا رسول اللہ میں عورتہ عورت ذات جناب جی غیرہ دی وجہ تو دوسری اور عدی غیرہ دی وجہ تو میں گئے سوچ بیٹھی میں یہ سوچ بیٹھی یا رسول اللہ میں نے معاف فرمایا جے میرے نال میرے رب دے میرے رب دے پا اگر رسول جناب جی نائنصافی نہیں کر سکتے میرے آقا نے فرمایا اے عیشہ تو جان دیئے آج کیڑی رات ہے اے عیشہ تو جان دیئے آج کیڑی رات ہے اما عیشہ فرماو دیانے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات نوت رب دے رب دے رسول اچھا جان دے لے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عیشہ سن اے عیشہ سن اے اللہ تعالی ینزلو لیلت نصو میں شابان میرے نبی نے فرمایا آئے عیشہ اے شابان دی پندروی رات جڑی آج میں ایک رہی ہے آئے اے شابان دی پندروی رات جڑی تو آج پہ بیکھنی ہے پندرہ شابان دی رات اے س رات نو کیوں نیتے نو پتاوے اما عیشہ فرماو دیانے نہیں آرسول اللہ نہیں پتا حضور نے فرمایا لیلت سمای دنیا فیہو فیرو اس رات دی اندر اس دنیا دو تے رب دی رحمت شریف لیانی جی میں سورج غروب ہونے اس وقت رب دی رحمت لیا جانی تھا تھا مر دیئے فیہو فیرو لیک سرا من عدد شاہر غنم کربل میرے آقا فرماو دنے اے شاہ اس رات دی اندر مولا کریم اتنے آدمیوں بخشش کر دیں لابے جی میں جناب جی کلب قبیلے دی بھیڑتے بکریاں دی اندے برابر جڑے بال میں اتنے بندیاں دی خدمت جناب جی اتنے آدمیوں مولا کریم بخشش فرما دیندہ اس رات نو حضور نے شاہر غنم کلب قلب قبیلے دے جناب جی بھیڑتے بکریاں دے نام کیوں لیا ہے اے عرب دے اندر عرب دے اندر جڑا قلب قبیلہ سی نا انہ دیا ایک تے پورے عرب دے اندر بکریاں دے بھیڑا سب تو زیادہ اسے قبیلے دے سن تے جی بھیڑا دے بکریاں رگ دے سن اے ایسی نسل دے اندر سن کہ انہا بھیڑا دے بکریاں دے بالوی اور بھیڑا دے بکریاں تو زیادہ ہوں دے سن انہوں دے بال کون گمتی کر سکتے دس سندہ مطلب ایسی ایشائے اور آتے مولا کریم بے بغیر بے شمار لوگا نہیں سرات نو بخشش فرما دیندہ ہے حضور دے دس سندہ مقصد ایسی ہاں ایدہ مطلب میرے نبیوی اس رات نو جاگ دے سن اور رات نو حضور دے جاگ رہنے ہاں امہ ایشہ جھوٹ پہ بول دی استاد جی ہاں امہ ایشہ جھوٹ پہ بول دی توجہ امہ ایشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماؤں دیانے یا رسول اللہ میں نے اسی بٹا آج تو بھار میں اپنی پوری زندگی پوری زندگی پندرہ شابان دی رات جاگ کے تراب دی بارگاہ دعاوں مگ کے گزارانگی ہاں ہاں سمانے ایشہ رضی اللہ تعالیت زندگی پہ جاوی سہدھے نبی دا فرمان سہی آپ مین سہ دے وہ ستے او کسی ہور دا پیان جنگل جو دائی لئی ساڑے نبیدہ فرمال ساڑے واستے قرآن اگلی حدیث میں بیان بیاں کرنا اگلی حدیث میں بیان بیاں کرنا اس موجود اندر پنی حدیث کہنے دنے کوئی ایک حدیث ہوئے تیسی مان لئیے میں بیان بیاں کرنا توجہ نہیں فرمائی اور یاد رکھئے گا اے روایت موقوف روایت ہے توجہ اے موقوف روایت اس روایت نوی راوی اس روایت راوی بھی حضرت علی نے اے علی مولا کریم دے پاک محبوب نے شیر خدا دلکا بتا فرمایا سی فرمایا علی شیر خدا کیوں کیوں اے خیبر کا قلعہ جوہ یعودیاں دا سی حضرت علی نے ہاتھ دی ہاتھ لی اج جو لئیے چک کے اتھے جا رکھیا اے علی اے علی اس روایت جناب جی روایت پہ کر دینے اس جناب جی اس حدیث نو آپ فرماؤں دینے مئیز دے الفاظ بھی آپ پڑھنا الفاظ پڑھ کے پھر اس دا ترجمہ کرنگا آپ فرماؤں دینے اکثر الخروجہ فی آئی انظرو الی السمای فکالا انہ داوودا خرجہ ذات اللیلتن خرجہ ذات اللیلتن فی مثل حاضی ساتھ فنظر الی السمای فکالا انہ حاضی ساتھ ماد اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس روایت نے روایت فرماؤں دینے آپ فرماؤں دینے میں اکثر 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 پندرہ شبان دی رات آسمان دی طرف دیکھ دے سا رات نو جناب جی ادرت علی کھڑے ہوئے کے آسمان وال رب دی رحمت نو بیک دے ہوں دے سن کسے نے سوال کی دے علی خیرتے ہیں خیرتے ہیں اس رات نو بیا جاگ دائیتے آدھ رات نو آسمان وال بیا بیک نائی آپ فرماؤں دینے فکالا انہ داوودا خرجہ ذات اللہ علی لتن فی مثل حاضی ساتھ فنظر الی السمای آپ فرماؤں دینے میں پڑھا بے حضرت داوود علیہ السلام رب دا پیغمبر اس پندرہ شبہ نو رات نو جاگ کے رب دی رحمت نو بیک دہ رہن دھسی رب دی رحمت نو بیک دہ رہن دھسی حضرت داوود علیہ السلام توجہ مات کوئی سمجھے جلے آئے در رئیس رات اندر ساڑھے نبی نہیں ساڑھے نبی تو پہلا حضرت داوود بھی جاگ دے رہے نہیں اے تو حج گھر پیا کرنا ہے سنی جاگ دے رہے بولے آپ تیر نہیں پتا سنی ہر اس دیتے عمل کر دے جلے نبی دی زبان دے چو نکلی ہوئے توجہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ فرماؤں دے رہے آپ نے فرمایا تو انہوں نہیں پتا انہ داوود خرج ذات لیلت فی مثل حاضی ساتھ فی انفر نظرہ اللہ تعالیٰ سمائے فقالا انہ حاضی ساتھ ماد اللہ مولا کریم دا پاک پہ امبر حضرت داوود علیہ السلام اس رات نو اس ٹائم دو تے جناب جی جاگ کے رب دی رحمت دے انتظار کردے ہوں لے سن میں بھی جناب جی پڑے آوے تے میں بھی جاگنا ماتے نبی دے اور یار بھی اس رات نو جاگ دے لے نبی دے اور یار بھی اس رات نو جاگ دے لے اور حضرت علی فرماؤں دے نے اس رات نو اس ٹائم دے تے جاگنا تیرا بخشش کردہ ہے مگر کچھ چند لوگ ایسے نے جنا دی رحمت اللہ اس رات نو بخشش نہیں کردہ حضرت علی دا فرماؤں نے اور حضرت علی جناب جی ایسا دیز دی خود تفسیر پہ کردہ نے خود تفسیر توجہ میرے بھل خود تفسیر پہ کردہ نے آپ فرماؤں دے نے کچھ لوگ ایسے نے جنا دی اس رات نو بھی مولا کریم بخشش نہیں کردہ اس رات نو بھی مولا دیا دعا ماں قبول نہیں کردہ حضرت علی فرماؤں دے نے انہا دیوی چو پہلا شخص مالم یکونا شہارہ پہلا اوہ شخص جیڑا ظالم حکمران ہووے ظالم حکمران ہووے ظالم حکمران کے نوکے نینے انجن نہیں جیسا انہوں ڈنڈا چونکہ مارے آئے تھے ظالم ہے نانا سے جیڑا حدیث دی شراب دندر ظالم حکمران ہودہ بھی جیڑا اپنی زندگی دے ہوندے ہوئے کافرہ دے قانون دی پاسداری کردہ ہوئے نبی دے قانون تو نصدہ ہوئے اس ظالم حکمران ہے اس ظالم حکمران دی اس راتنو مغفرت نہیں ہوندی مغفرت نہیں ہوندی اے حضرت علیدہ فرمانے اگر فرمایا اوہ ساہرن دوسرا شخص جیڑی اس راتنو بکشچ نہیں ہوندی دوسرا شخص فرمایا دوسرا شخص اوہ ساہرن جادو کر جیڑا جناب جی جادو کردائے لوگوں دے اندر جدہیاں پاندائے جدہیاں پاندائے لوگوں دے اندر ایسا شخص جادو کردی اس راتنو بکشچ نہیں ہوندی ایسا بدبخت ہوندے نے اور تیسرا بدبخت اوہ شخص سے اوہ شاہرن حضرت علی فرمان دے نے جناب بے حیعی دے گانے گاندہ ہوئے یا بے حیعی دے گانے سنگا ہوئے اس شخص دی بھی اس راتنو جناب جی بخشچ نہیں ہوندی ایس راتنو بھی بخشچ نہیں ہوندی دعا کری آجے کہ مولا کریم گانے سنن والے لعنت تو بچائی رکھے ویسا جناب جی اینا شغل بڑھایا ہے کئی سکولے انہیں گل کی دی جناب جی موسیقی دے روح دی خضائے بھولے آج اے روح دی خضائے نہیں بلکہ تنوی جہنم دی خضائے بڑھا کے رکھ دے گی لہٰذا اس تو بچیا کر حیرت علی فرماؤ دینے او شاہنل جی جناب جی بے ہے یہی دے گانے سنگے نے یا داندے نے انہیں لوگاں دی بھی اس راتنو بخشچ نہیں ہوندی اگے فرمایا او کائنل او کائنل چوتھا شخص ساوے کے جیڑا بدبخت اس راتنو اس دی جناب جی بخشچ نہیں ہوندی او کیڑا دے حیرت علی فرماؤ دینے او کائنل او نجومی ہے جیڑا ہتھ ویک دے دست دائے کے اندہ میں تیرا ہتھ ویک تیرا ہتھ پیا دست دائے فلاں کام تیرا اس طرح ہوئے گا فلاں کام تیرا اس طرح ہوئے گا تو فلاں دنو اتنا جاوے گا ہتھ ویک کے تیری زندگی دے فیصلے پیا کردہ ہوندہ مولا کریم دے پاک ایم مابوب دے یار حضرت علی فرماؤ دینے اس بندے دیوی سراتنو بخشچ نہیں ہوندی اس بندے دیوی سراتنو بخشچ نہیں ہوندی مولا تو دعا فرمایا کر مولا کریم اپنے یار دے یار دے غلامی دے وچھ اٹھالاوے اپنے یار دے یار دے غلامی دے اندر اٹھالاوے حضرت علی فرماؤ دینے او پنجوہ شخص پنجوہ شخص فرمایا او پنجوہ شخص کےڑاوے جیڑا جنابِ علی پیسے اہلِ لوگاں دیں خوش آمد کرداؤے یا بادشاہوں دیں خوش آمد کرداؤے جنہوں کے انہیں خوش آمدی ٹٹو توجہ نہیں فرمائی اے میں پنجابی ترجمہ کیتا ہے پنجابی ترجمہ اے ہی بنے گا نا ہستا ہے اے میں پنجابی ترجمہ کیتا ہے اے جناب جی خوش آمدی ہے حضرت علی فرماؤ دینے خوش آمدی بندے دیوی جنابِ علی جیڑا حق کرنے ہی کر سندہ خوش آمد ہی کرداؤے اس بندے دیوی اس راتنو عبادت نہیں ہو جناب جی اس راتنو مغفرت نہیں ہو دی اور چھٹا شخص حضرت علی فرماؤ دینے چھٹا شخص او شورتی جل او شورتی جل فرمایا چھٹا شخص جیڑا ہے او پولیس والا ہے پولیس والا دیوی اس راتنو جناب جی بخشش نہیں ہو دی اے ایسا بدبخت ہے ہر قدم قدم دوتے جناب جی سرعام داشت کر دیا گردہ پیردہ ہوں نہیں نہیں ویگدہ کوئی بزرگے نہیں ویگدہ کوئی سفید داری والا ہے نہیں ویگدہ جناب جی سارا کوئی ہم ہمارے یا چھوٹا ہے پیار دی جگہ تے ہیں ہر کس جناب جی لٹی جان نہیں آپ فرماو دینے او شورتی جل اس بندے دیوی اس راتنو بغفرت نہیں ہو دی آگے فرمایا فرمایا ستوہ شخص او جابرن او جابرن فرمایا ٹیکس لیر والا تے ٹیکس لگار والا دیوی اس راتنو بخشش نہیں ہون دی ٹیکس لیر والا دی تے جناب جی ٹیکس لگار والا دیوی اس راتنو بخشش نہیں ہون دی آگے فرمایا فرمایا اگلا او شخص جنہا دھول سننگی ساز بجے سن دائے یا انہاں نو بجان دائے ایس شخص دیلی سرات نو جنہاں جے علی بکشچ نہیں ہون دی دھول بجے بجان والا یا دھول بجے سنن والا ساز بجے بجان والا ساز بجے انہوں اچھا سمجھان والا سرنگی بجان والا سرنگیان جناب جی اچھا سمجھان والا ایس شخص دیلی سرات نو بکشچ نہیں ہون دی اچھا توجہ کریں میں ایک خاص گل بیان کی تھی جاما شناور بھئی توجہ ہے نا توجہ لگ دائے تو اسے تھک گئے ہو میں چلو موضوع لیمیٹ موضوع اسی پہ حدیثہ اتنے میں پوری رات بیان کردھا جاما اللہ دی قسم اس رات دی شان انہا حدیثہ ختم ہی نہیں ہون دیا سمجھو میں ایتے گل کھول دی جاما حضرت علی فرمائے او ساہے بہا قوبطے او عد رابطہ فرمایا کہ جڑا دھول بجاندھائے اوatten نہیں چنگا سمجھ کے سوندھائے سورنگی بجاندھائے سورنگی نو چنگا سمجھ کے سوندھائے ساز بجاندھائے ساز نو چنگا سمجھ کے سوندھائے توجہ ہو اوہ پتہ نہیں سایڈے سونیاں نہیں یہ سمجھا ہے ویکھیوں کے جڑا پیر ڈھول دے ہوتے چنگا نچے نہ سمجھ لو پہنچی ہستی ہے حضرت علی فرمان نے ایسا بات بہت نہیں اس رات میں بخشش نہیں ہوں دی حضرت علی فرمان نے ایسا پیر دی بخشش اس رات میں نہیں ہوں دی تو مریدان کس طرح بچاوے گا توجہ نہیں فرمائی ایسا پیر دی بخشش نہیں پہنی ہوں دی مریدانو کیتا مجھ اچھا اس تو ود کے پھر ظلم تو ستم ظلمے ہوئے توجہو آسادے جناب جی کئی خطیب سرنگیاں پہ مشہور ہو گئے عمران آسی نے دیکھو جہل انتہا پر جنہ جہل میں قسمیہ طور پہ پیا کرنا قسمیہ طور دے دعوے نہ پیا کہ میں منبر حصول دے پیٹھ کے میں عام چیلم نہیں پیا کردہ جہاں کے پوچھ عمران آسی عمران آسی نے پوچھو جب بتا جائے تو میری ذات تلانتہ پھیریں کمان ہے یار جیڑا بدھو اڑتا ہے ساڑے آلے سننے نے ترجمہ پیا کرتا ہے سننی بھی بھولی بھولی کو میں تو انہوں صدامہ گا نا جیڑا ستر ہزار لاوے گا حقیقت گا لے تو ستر ہزار تو بیک کیا اندھا ہے میں تو انہوں صدامہ دے جیڑا ستر ہزار لاوے گا مرنے کیسے آلے میں دین نا صدا یار آلے میں دین کدی ترین المک مکا کر کے نہیں آوے گا مفتی چاوے گا نبی دے دین جناب جی تبلیغ کرے گا کچھ دے چھڑیں گا دفابیہ نہیں تے اللہ اللہ کا اولہ واپس آ جائے گا مہتو صدا یار جناب جیو بپاری نو بپاری کے اندھا نا خریدو فروت کرن والا نبی دے دین دے بیچن والا نو جناب جی انہیں ایک موضوع بنایا ہے موضوع سرنگی انہیں آکھا ہے ایڈا وڈا جھوٹ بولے آئے کہ اندھا اوہ یار خاجہ موینو دین اج میری کافر نزدیک نہیں سنند انہیں سرنگی چاہ کے بجائی جی ہاں سنو آج بھی نیرتے موجود ہے انہیں سرنگی بجائی ہے سرنگی سرنگی علا واقعہ مشہور آج بھی نیرتے لکھو سرنگی علا واقعہ تو پہلے عمران آسی آ جانا ہے پہلے عمران آسی آکھا آنگے نا آسی تنگیز آسی آکھا گے علماء اس لحظت میں نہ جان دے آسی آسی دہ مانی ہونا گناہ کرانا جی رب یار ساڑے رب دے ولیت اعظام پیا لگانا ہے خاجہ موینو دین جناب جی بانسری وگا اندھے سن بانسری وگا کے انہیں جناب جی کافر انہوں کلمہ بڑھا ہے لانتی ہے تو نار سے تو نار سے خاجہ موینو دین اچھ میری تھی کیوں رب دے ولی انہوں جناب جی اعظام لگا لگا کے بدناب کی تھی آن دے ہو ساڑے نبی دا فرمانے حضرت علی راوی نے آ فرمانے نے سرنگی بجاون والا تھے سرنگی سرنگی بجاون والا تھے بخشش نہیں ہوں دی کی کہا وہاں گے راب دے ولی جانبی نے کیا 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 رکھو گے یار توجہ نہیں میرا خیال ہے میری اگلہ سمجھ نہیں یہاں رہی کیونکہ ساڑھی سننی قوم ایسی اللہ دی قسم ہے انہوں بیان قرآن بیان کیتی جاؤ کیتی جاؤ کیتی جاؤ کیتی جاؤ نا قدی نہیں دیکھیا پیر نو یار بیت عمر تو پہلے ایک ویٹ پہ سہی تو اپنی پوری زندگی دا فیصلہ بیا کرنا ہے پوری زندگی دا فیصلہ پیر دے ہاتھ لی جاؤں دے کے یہ کہن لگے مولا جو کچھ میرا پیر کر دے ٹھیک ہے میں ادھر المنسلک کا جو ادھر ہوگا وہی میرا ہوئے گا تو اپنی پوری زندگی دا فیصلہ بیا کرنا ہے اہم کر لے یار اپنی پوری زندگی نو جناب کی دوت لگا چھڑے توجہ نہیں فرمائی یار حضرت علی فرمو دے رہے او صاحبہ قوبت او ادھرابت او ادھرابت او ادھرابت او ادھرابت فرمایا کہ جیڑا ڈھول سرنگی ساز باجے سنان والا سنان والا انہوں نے اچھا سمجھان والا ہوتی تو بخشش نہیں ہوتی اس رات نو آئے پھر کہنے پیر سے تسی جتھے جانا ہے ایسی اتھے تھوارے نال آنا ہے پیر سے تو جانا ہے جاننا ہم دے اندر حدیث روح دے اندر جیڑا ایسا پیر ہونا ہے آپ پہنے نال لال پھر جانا ہے آپ پہنے نال لال جانا ہے نا نا جیڑا مشکل واقت آنے نا ایک قوم کہنے دیئے پیر سے باہر تیرا اللہ گرستہ تیسا ڈالا گرستہ سجنہا دعا کر کے مولا کریم ان دے گناہوں دے کمہ تو بچہ ہی رکھے میں ہوں ٹھوس سرے کی دے اندر میں ہے جیڑا جناب جی ٹھوس پنجابی دے اندر جیڑا تقریر آ رہی ہے اگرچہ کچھ سخت ہون دیا نے سخت ہون دیا نے مگر صرف سوچا کرو کہ یار جیڑی میں غلط پیا کرنا شریعت خلافت نہیں نا اتنا سوچا کرو بس انشاءاللہ گسہ ٹھنڈا ہو جانا ہے ذرا گج کے بھول سبان اللہ حضرت علیدہ فرمان مبارک میرا خیال ٹیم کافی ہو چکی ہے کہ اس رات دے اندر مولا کریم نے اس رات نوں اس رات نوں بڑی بابرکت والی رات فرمایا ہے اس رات نوں صرف اسہ سننی نہیں جاگ دے یار نبید صحابہ امام نبید صحابہ نبی ساٹھے نبی تو پہلے حضرت دعود علیہ السلام تک یار اوہی تے اس رات نوں جاگ دے سن اوہی تے اس رات نوں جاگ دے نبیاں دے طریقہ ہے تو بولے یار تو سوچیں یار کس حدیث ہے جو صحابت کو نہیں تو کم از کم پڑتے سہی یار پڑتے سہی تو ساری حدیثات پڑی بیٹھے ہیں مہدس بڑے بیٹھے ہیں نا پہلے تحقیق اس تو بعد انسان نوں بولنا چاہیے دا ہے پہلے تحقیق کرنی چاہیے دی پھر بعد ہی بولنا چاہیے دا ہے مولا کریم دینِ مطین دی سمجھ اتا فرمائے تے اے سراتنو جاگینا رب دی بار گاہ دعا کریا جے مولا